بسم اللہ الرحمن الرحیم مان لیجے یہ سرکولر شیٹ ہے اور اس کا ریڈیس جو ہے 14 سینٹی میٹر ہے یہ ریڈیس یہ ہے 14 سینٹی میٹر ٹھیک ہے سٹ اپ سٹ اپ میں کر رہا ہوں گا پہلے ہم اس کا ایریا نکالیں گے کیونکہ ہمیں کہے چاہیے اور ایک پوائنٹ ہے اس میں یہاں پہ اس میں ہمیں ایک سرکل نکالنا ہے یہ جو سرکل ہے اس کا ریڈیس ہے 14 سینٹی میٹر اور ہمیں اس میں سے ریمو کرنا ہے یہاں پہ یہ سرکل جس کا ریڈیس ہے 3.5 سینٹی میٹر دوسرا سرکل بھی اتنا ہی ہے یہ بھی ہے 3.5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہ ہمیں اس میں سے ریمو کرنا ہے اور ایک ہے ریکٹینگل جس کی لینگت ہے 3 سینٹی میٹر اور بریڈت ہے 1 سینٹی میٹر باقی ہمیں دیکھنے کی کتنا بچتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے ریڈیس آف سرکلر شیٹ ریڈیس آف سرکلر شیٹ ہے کیا 14 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب ہم اس کا ایریا نکالیں گے کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنا ایریا ہمیں اس میں سے نکالنا وہی ہمیں ڈوڑنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے اس پوری کا ایریا نکالیں گے پھر اس کا ایریا نکالیں گے اس کا ایریا نکالیں گے اور اس کا ان تینوں کا ایڈ کر کے ہم دیکھیں گے اس میں سے لیس کر کے پھر دیکھیں گے بچتا کیتا ہے تو ایریا آف سرکلر شیٹ ایریا آف سرکلر شیٹ تو سرکلر شیٹ جو بھی سرکل ہوتا ہے اس کا ایریا ہوتا ہے پائی آر سکر ہے ڈیلی جب پاہ آر سکر ہے تو پاہ یہاں پیں لکھا ہے کیا آپ کو لینا ہے بتاک پائی ایکولٹو ٹوانٹی ٹو بی سیون ٹھیک ہے تو پاہ ہے ٹوانٹی ٹو بی سیونٹو آر سکر ریڈیس ایک فورٹین سکر مطلب سیکر دو بار ! بینٹو ٹوانٹی ٹو بlaimوشتہ تاہر دیارت آشت ہے ٹوانٹی ٹو انٹو ٹو انٹو 14 ان کا ملٹیپل ہے تو ٹوز آر فور اسی طرح اس کے ساتھ تو ٹوز آر فور انٹو فورٹین ٹوٹل آتا ہے سیکس ہنڈرڈ سیکسٹین سینٹی میٹر سکے ہیں یہ ایریا نکلتا ہے سرکولر شیٹ کا یہاں تک سمجھ میں آگئے اب یہ جو دو سرکل ہیں ان کا ایریا جو ہے برابر ہوگا کیونکہ اس کا ریڈیس 3.5 سینٹی میٹر ہے اس کا اب یہ ہے 3.5 سینٹی میٹر ان کا سائز ایک ہے ٹھیک ہے اب ہم لکھیں گے ایریا آف ایریا آف ریموڈ پارٹ ریموڈ سرکولر پارٹ کتنا ہے پائی آر سکر تو پائی ہے ٹوانٹی ٹو بائی سیونٹو ریڈیس ہے 3.5 سکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا بنتا ہے یہاں پہ ٹوانٹی ٹو بائی سیونٹو انٹو 3.5 کتنے بار مارٹپل ہے دو بار 3.5 انٹو 3.5 7107 75035 لیکن یہاں ڈسیمول ہے تو ڈسیمول یہاں پہ بھی ایک کے بعد چڑھے گا تو ہمارے پاس بچتا ہے ٹوانٹی ٹو انٹو زیرو پوائنٹ فائیو انٹو ٹری پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے آپ ان کو ملٹپلے کرنا آرام سے یہ بنتا ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر سکر ہے یہ ایک سرکل کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے سرکل کا بھی ہے سیمیر لیلی ایری آف کتنا ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر سکر ہے کیونکہ ان کی جو میجرمنٹ ہے ان کی اس کا جو ریڈیس ہے ایک جیسا ہے اب ہم اس کا دیکھیں گے ناو ایری آف ریکٹینگولر پارٹ ایری آف ریکٹینگولر پارٹ تو ریکٹینگل کا ایری آج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لینگت انٹو بریڈ تو لینگت ہے 3 سینٹی میٹر انٹو بریڈت ہے 1 سینٹی میٹر 313 سینٹی میٹر سکر ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل ریموڈ پارٹ کتنا ہے ریموڈ پارٹ ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے ٹوٹل ریموڈ پارٹ ٹوٹل ریموڈ ایری آف ہم نے کتنا ریموڈ کیا ہے ایک کیا ہے یہاں پہ 38.5 سینٹی میٹر سکر ہے پلس پھر دوسرے سرکل کا 38.5 سینٹی میٹر سکر ہے پلس 3 سینٹی میٹر سکر ہے ان کا ایڈ کریں گے ہم کتنا بنے گا جب آس ایٹی ڈیگری ایٹی سینٹی میٹر سکر ہے ٹھیک ہے ایٹی سینٹی میٹر سکر ہے ان کا بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بچ تک کتنا ہے ناو ریمیننگ پارٹ ناو ریمیننگ پارٹ آف سرکلر شیٹ تو ریمیننگ پارٹ آف سرکلر شیٹ کتنا ہے ٹوٹل ہے 616 سینٹی میٹر سکر ہے اس میں سے لیس کریں گے یہ ایٹی سینٹی میٹر سکر ہے وہاں پہ کتنا بچتا ہے 536 سینٹی میٹر سکر ہے تو یہ جو ہے یہ ایڈیا اگر یہ جو سرکلر شیٹ ہے اس کا ایڈیا تھا 616 سینٹی میٹر اس میں سے ہم نے ایک سرکل سرکل نکالا یہ وہ نکلا اس ایڈیا کا اسی طرح دوسرا سرکل وہ یہ ایڈیا اس کے بعد اس ریکٹینگل کا وہ یہ ایڈیا اس کو ہم نے نکال کے جب دیکھا کہ کتنا ایڈیا بچتا ہے وہ بچتا ہے 536 سینٹی میٹر سکر ہے سکر ہے آپ کوسٹن نمبر 11 پہ آتے ہیں کوسٹن نمبر 11 ہے سرکل آف ریدی آس ersten رسجل سینٹی میٹر سکر Uhh ابالیو منیو ایڈیا سیٹ جینا اینٹی میٹر اس سیکیور کیا ہے ٹو ایڈیاں حشوال ہے اور Very سکیئر پیس ہمارے پاس الیمونیم ایک شیٹ ہے الیمونیم یہ لیکن ہے سکیئر میں یہ سکیئر الیمونیم شیٹ ہے اور اس کے سائیڈز جو ہے سکیئر کے سب برابر ہوتے ہیں اس لئے اس کے جو سائیڈ ہیں یہ سکس سینٹی میٹر مطلب یہ بھی سکس سینٹی میٹر یہ بھی سکس سینٹی میٹر یہ ایک الیمونیم شیٹ ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس سرکل آپ ریڈیس ٹو سینٹی میٹر ہمیں اس میں سے ایک سرکل نکالنا ہے ایک پیس نکالنا ہے سرکیولر اس کا ریڈیس کتنا ہونا چاہیے ٹو سینٹی میٹر یہ ہمیں اس میں سے نکالنا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے مطلب اس میں اس سرکل آپ ٹو سکیئر میں جب ہم اس ایلیمونیم شیٹ سے یہ حصہ نکالیں گے تو باقی کتنا ایریا بچتا ہے ٹھیک ہے تو کوشن نمبر الیون پہ آتے ہیں سیلیوشن ہمارے پاس کیا ہے سائیڈ آف سکیئر سائیڈ آف ایلیمونیم سکیئر شیٹ کتنا ہے اس کا شیٹ کا جو سائیڈ ہے سکس سینٹی میٹر جیئر فور ایریا آف سکیئر شیٹ ٹھیک ہے تو سکیئر جو ہوتا ہے اس کا ایریا ہوتا ہے سائیڈ سکیئر سائیڈ سکیئر یہاں پہ سائیڈ کتنا ہے سکس سینٹی میٹر یعنی سکیئر سکیئر اس کا مطلب ہوا سکس انٹو سکس 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 آر ترٹی سیکس سینٹی میٹر سکیئر تو یہ جو الیمونیم شیٹ ہے اس کا ایریا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تھرٹی سے کس سینٹی میٹر سکیر اب ہمیں ایریا کس کا نکالنا ہے سرکولر پارٹ کا ایریا آف سرکولر پورشن ایریا آف سرکولر پورشن وہ ہوتا ہے پائی آر سکیر لیکن یہاں پہ دیا گیا ہے پائی ایک پوائنٹ وان فور تو پائی ہے پوائنٹ وان فور انٹو ریڈیس کتنا ہے اس کا تو سکیر آف سکیر فارمولہ کا ہے لینی پوائنٹ وان فور سکیر مطلب دو بار یہ ہے اینٹو تو اب ان کا ملٹپولی اینٹو تو کیلو اب ان کا ملٹپولی ایک 연ار شٹین پوائنٹ وانٹ ایک هئے ہوتا ہوتا ہے یہاں پہ ний یا اینٹو کری ٹھوار وانٹر فور ایک ہو گیا فائی تو فور تھریز آر ٹویل تو ڈیسمل دو کے بعد ٹویل پوائنٹ فائل سے کے سینٹی میٹر سکیر جو ہے کس کا ایریا ہے اس سرکولر پورش اب ہمیں دیکھنا ہے ریمیننگ پارٹ آف ناو ریمیننگ وہ ہمیں دیکھنا ہے اصل میں ناو ریمیننگ پارٹ آف سرکولر پارٹ آف ایلیمونی ایم سکیر شیٹ اب ہم دیکھیں گے بچہ کتنا پہلے پورا جو ایریا تھا 36 سینٹی میٹر سکیر اس میں سے وہ لیس کریں گے 36 سینٹی میٹر سکیر اس میں سے لیس کریں گے 12.56 سینٹی میٹر سکیر تو وہ کتنا بچہ ہے شباز آپ کو آتا ہے ڈیسمل میں لیس کرنا میں دکھاتا ہوں یہ 36.00 اس میں سے لیس کرنا ہے 12.56 دس میں سے چھے چار ناو میں سے پانچ چار پانچ میں سے دو تین تین میں سے ایک دو تو وہاں بچتا ہے 23.44 سینٹی میٹر سکیر جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ بچ جاتا ہے یہی یہ بچتا ہے اس کا ایریا بانتا ہے 23.44 سینٹی میٹر تو آج کے لیے اتنا ہی کل ہم آگے جائیں گے کوشن نبر 13, 14, 15 اس کے بہت سارے کوشن اس ایگزرسائز کے پھر ہم دیکھیں گے کون سا چپٹر اٹھائیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی خدا عباس حمد موسیقی